بادشاہ سلامت وہ اپنے علاقے کا حق و فقیر نہیں ہے وہ آپ کی برابری کرنا چاہتا ہے تمہارا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا وہ دو ٹکے کا فقیر ہو کہ ہمارے بادشاہ سلامت کی برابری کرے گا بادشاہ سلامت اگر میں جھوٹ پولو تو آپ میری زبان کو جلا کر راک کر دے کل میں نے گناہ کار کا نسخ سنا ہے یان اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے تُو نے جس حال میں بھی رکھا ہے اگر تُو مجھے اس سلطنت کا بادشاہ بنا دیتا تُو نے اس مغرور بادشاہ کو کتنا دیا ہے وہ پھر بھی اتنی مغروریت کرتا ہے یاللہ تیرے خزانے میں کوئی بھی کم ہی نہیں ہے اگر تُو مجھے کسی سلطنت کا بادشاہ بنا دے گا تیری شان میں کم ہی نہیں آ جائے گا بادشاہ سلامت اس کی اتنی حمد وہ آپ کی برابری کرے گا آپ اسے اپنے دربار میں بلائیں اور کڑی سے کڑی سزا دیں تک اس کی اتنی حمد اس نے میرے شان اور میرے رتبے کو جھٹلایا ہے اس کو پکڑ کر میرے دربار میں حاضر کرو تاکہ میں اس کو اتنی عبرتناک سزا دوں دوبارہ کوئی ایسی حرکت کرنے کا سوچے بھی نہ یہ اب میری عزت کا سوال ہے تم اس کا مو تک تیرہے ہو پکڑ کر لے آؤ اس کو دربار میں بادشاہ سلامت تھوڑا ہاتھ اولا رکھو اے رتبے صدا نہیں رہن دے مالک نو تکبر پسند نہیں ہے گا مالک تاڑے کھولو اے بادشاہ چھینوی سکدہ ہے اوہ دو ٹکے کے انسان مجھے مت سکھا یہ میری ریاست ہے میری سلطنت میری بادشاہت میں نے اس کو کیسے چلانا ہے یہ مجھے پتا ہے تو چپ کر کے بیٹھ اور تم لوگ میرا موں کیا دیکھ رہے ہو تمہیں میں نے خالی روٹیاں کھلانے کے لیے بٹھایا ہے جاؤ اس کو میری سلطنت میں پیش کرو تو حکو میرے آقا بادشاہ سلامت مجھ سے ایسی کون سی خطا ہو گئی تھی جو آپ کے وفادار ملازم مجھے یہاں گسیٹ کر لے اگر کوئی مجھ سے خطا ہو بھی گئی تھی تو مجھے اپنی دربار میں بلا لیتے میں خود حاضر ہو جاتا تو اس سے غلطی نہیں ہوئی گناہ ہوا ہے گناہ اور گناہ کی سزا جانتے ہو نا بادشاہ سلامت مجھے ماف کر دیں مافی غلطی کی ہوتی ہے گناہ کی نہیں اور تجھے میں کیسے ماف کر دوں تو نے میرے شان اور رتوے تک پہنچنے کی کوشش کی ہے بادشاہ سلامت گستاخی ماف یہ میرا اور میرے اللہ کا معاملہ ہے اگر میرا اللہ چاہے مجھے جھونپی سے اٹھا کر اس تخت پر بٹھا دے اور آپ کو اس تخت سے اٹھا کر زمین پر پٹھا دے وہ ہر چیز پر قادر ہے اے تیرے اتنی عمد تو بادشاہ سلامت کیا کے زبان لڑائے گا آپ اور آپ کا بادشاہ سلامت میرا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے جب تک میرا خدا نہ چاہے تجھے بڑا یقین ہے نا اپنے اللہ پر تو جا تجھے ٹائم دیا یہ میرا تخت چھین کے مجھ سے دکھا چل تفاہو جا بادشاہ سلامت اے نا گھرور چنگا نہیں آگا میں تو نے پہلے بھی کہندہ سی اللہ دن راز کی تو ڈر تو نے اسے اللہ ڈیوائے کا حال نہیں دیا جو اس کے ساتھ حشر ہوا تھا وہ بھی اس کی طرح بہت زبان چلاتا تھا کہ اس کو بتا دو تاکہ اس کی بھی دوبارہ ہمت نہ ہو ڈریور یہ جو سامنے فقیر بیٹھے ہے اس کے پاس گاڑی کو روکنا اللہ بھلا کرے بابا بادشاہ سلامت آپ کون بادشاہ کہاں ہے بادشاہ بادشاہ سلامت میں آپ کو جانتا ہوں آپ کی یہ حالت کیسے ہوئی ایستا بولو ایستا جہاں پہ کسی کو پتا نہ چلے آؤ ادھر بیٹھو آؤ بیٹھو یہ بتاؤ تم مجھے جانتے کیسے ہو بادشاہ سلامت میں وہی تو ہوں تجھے بڑا یقین ہے نا آپ نے اللہ پر تو جا تجھے ٹائم دیا یہ میرا تخت چھین کے مجھ سے دکھا جل دفع ہو جا آپ وہی ہیں مجھے خدا کیلئے معاف کرنے میں نے بہت بڑی غلطی کر دی پتا ہے اس ناں میں بادشاہت کے نشے میں اتنا بہگ گیا تھا میں اللہ کو بھی بھول بیٹھا تھا یہ سب جانتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنا مرتبہ اور بادشاہ دی ہے میں یہ بھول بیٹھا تھا کہ جو دے سکتا ہے وہ لے بھی سکتا ہے جو آسمان تک لے کے جا سکتا ہے وہ زمین پہ بھی پٹک سکتا ہے بے شک وہ اللہ ہی کی ذات ہے جو اس وقت پوری دنیا کے لوگوں کو رزق مہیا کر رہی ہے تو پھر غرور کس بات کا ہے اگر وہ اپنے کسی بندے کو تخت دے سکتا ہے تو وہ اس کو پسنے کی طرح بھی لے کے آ سکتا ہے اگر وہ کسی غریب کو تخت پر بٹھانا چاہے تو وہ یہ بھی کر سکتا ہے قسمت کے بدلتے وقت نہیں لگتا لیکن اگر انسان اللہ تعالیٰ کے دیئے ہوئے مرتبے پر غرور کرنے لگ جائے تو اللہ تعالیٰ اس سے وہ تمام شان و شوقت چھین لیتا ہے اور وہ شان و شوقت اپنے اس بندے کو دیتا ہے جو ہر حال میں اس کا شکر ادا کرتا ہے